اتر پردیش میں سواست سوائیں بہتر ہو اس کے لئے سرکار کئی اوجنائے بنا چکی ہے اسپتالوں میں اپنی ڈیوٹی مانداری کے ساتھ میں کریں اس کے لئے سرکار نے ڈاکٹروں کو سخت ہدایت بھی دی ہے مگر باوجود اس کے سرکار کے نیموں کو دھتا بتاتے ہوئے گونڈا سرکاری اسپتال کا ڈاکٹر ڈیوٹی ٹائم میں اپنی نیجی کلینک میں علاج کرتا ہوا ایک ڈاکٹر پکڑا گیا تاک پر نیم مہکمہ بے خبر پرائیوٹ پریکٹس پر سرکاری ڈاکٹر اسپتال میں مریض مریشان ڈاکٹر نہیں دے رہے دھیار کچھ ایسا ہی نظارہ دیکھنے کو ملا یوپی کے گونڈا چلے کے سرکاری اسپتال میں جہاں سارے نیموں کو تاک پر رکھ جلا شہ روک اتھکاری ملک آلمگیر اپنا پرائیوٹ کلینک چلانے میں بیس اپنی کلینک پر مریضوں کا علاج کر رہے ڈاکٹر ملک کو بھڑک لگی کہ ان کا سٹنگ ہو رہا ہے تو وہ اپنی کرسی چھوڑ کر بھاگتے نہ کر رہے اور تو اور میڈیا کرنیوں کی کیمرو کو بھی بند کروانے کی ڈاکٹر صاحب نے کوشش چوری چھپے کلینک چلانے کا ویڈیو ریکارڈ ہونے کے بعد ڈاکٹر صاحب کو مکھی منتری کا ڈرز اتانے لگا ڈاکٹر صاحب خبر نہ چلانے کی منتیں کرنے لگے ڈاکٹر ملک آلمگیر گونڈا جلا اسپتال کی ڈاکٹر صاحب کو اپنے پرائیوٹ کلینک سے فرصت ملے تو سرکاری اسپتال میں آ کر مریضوں کا علاج کریں آلم یہ ہے کہ دور درات سے آنے والے ٹی بی کے مریضوں کو بینہ لاج کے ہی مجبورن موٹنا پڑھتا ہے ڈاکٹر کا نام کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب کو اپنے والے ٹی بی بھی دیکھتے ہیں اور لیپروسی بھی دیکھتے ہیں ڈاکٹر کئی چیزوں کے نوڈل افسار ہیں ڈاکٹر صاحب کو اپنے والے والے پاس آئے آنے پر اپن ندیشت سواست ڈاکٹر ستیش کمار نے کہا کہ پردیش سرکار کو پتر لکھ کر جانش کروانے کی بات کہی ہے اگر یہ دوسری پہ جاتے ہیں تو سرین پر کیا کر رہے ہوگی یہ ساسم کو سندر بھی کر دیا جاگا ساسم ہی کروانے کی پردیش میں سواست سیوائے بہتر ہو اس کے لئے سرکار کئی یوجنائیں بنا رہے ہیں اسپطالوں میں کئی سو گھتائیں بھی مہیاں کرائی جا رہے ہیں یہاں تک کہ اسپطال کی ڈاکٹر کو اس کے لئے سب دکتائر بھی دی گئی کہ اگر کوئی ڈاکٹر نیجی پریکٹس یا نرسنگ ہوم میں اپنی سوایے دیتے پایا گیا تو اس کو بکشا نہیں جائے گا اس کے لئے سرکار نے ایک نوٹیس بھی جاری کیا تھا باوجود اس کے نہ تو ڈاکٹروں کے کانوں میں جو رینگ رہی ہے اور نہ ہی شرا سنگ کا در ستا رہا اسپطال میں ڈاکٹر اپنا دائیتو نبھانے کی جگہ ڈیوٹی ٹائم پر دوسری جلے میں اپنی کلینک کو چلا رہی ہے R9 TV کیلئے گونڈا سے شیوانند مشروہ کی ریپورٹ